بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جس انسان نے بھی دروش شریف پڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بڑی کامیابی عطا کی دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی میرے دوستو اور میری بہنوں ویسے تو دروش شریف کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں اگر انسان ان فائدوں کو جاننا چاہے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے لیکن چند بڑے بڑے فائدے جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہیں کیونکہ جب انسان فضیلتوں کے بارے میں جان لیتا ہے تو اس کو وہ عمل کرنے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے دوستو فائدے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا مجھے کیا کیا انام ملے گا اگر فائدے انسان کے سامنے ہو تو انسان کو بڑے سے بڑا کام مشکل نہیں لگتا اس لیے جو لوگ فائدے سنیں گے ان کو پتا ہوگا کہ ہم کسرت کے ساتھ دروشری پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں کیا کیا عطا کرے گا تو وہ اور بھی زیادہ پڑھیں گے جب انہیں اور فائدے پتا چلیں گے تو پہلے جتنا پڑھ رہے تھے اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے سبحان اللہ دوستو انسان کا ذہن ہی ایسا ہے جب ہم فائدے سنتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں اگر کوئی انسان آپ کو فائدے ہی نہ بتائے یا نہیں پڑا تو نہیں پڑا کیونکہ فائدوں کے بارے میں تو پتا ہی نہیں ہے جسے کی ہمیں نماز کے بارے میں پتا ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کاروبار کرتے ہیں جوب کرتے ہیں یعنی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا گھر چلے گا تو ہم اور بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں کہ دروش شریف سے کون کون سے فائدے ہیں ایک بڑا فائدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صبح کو دس بار اور پھر شام کو دس بار میرے اوپر درود بھیجے گا قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی سبحان اللہ تو دوستو دس بار درود شریف پڑھنے میں مشکل سے بیس سیکنڈ لگتے ہیں صبح کے وقت اور شام کے وقت بھی بیس سیکنڈ لگتے ہیں یعنی کی چالیس سیکنڈ آپ کو لگتے ہیں ایک منٹ آپ زیادہ سے زیادہ مان لو تو دوستو یہ کام آپ انشاءاللہ ضرور کریں ڈیلی کریں کیونکہ یہ کام بہت ہی بڑا ہے اور قیامت کے دن حضور نبی پاک کی شفاعت آپ کو انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی دوستو جس بندے کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی وہ انسان کامیاب ہو جائے گا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کی شفاعت کریں گے تو دروش شریف پڑھنے والے شخص کے لیے قیامت کے دن نور ہے جنت کے راستے اس کے لیے کھول دی جائیں گے جب وہ شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انام ہے میرے پیارے دوستو روزانہ کم سے کم صبح شام دس دس بار دروش شریف ضرور پڑھا کریں یہ تو میں کم سے کم کہہ رہا ہوں آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ کی رحمت اتنا ہی زیادہ آپ پر ہوگی اور دروش شریف پڑھنے کا ایک اور فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان دن میں ایک ہزار بار مجھ پر دروش پڑھتا ہے تو اس انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ انسان جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے موت نہیں دے گا وہ انسان موت سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے تو میرے پیارے دوستو اور میری پیاری بہنو دروش شریف کے ساتھ جنت کا سودا ہے جنت کا سودا کرنا چاہتے ہو اور جنت پانا چاہتے ہو اپنی آخرت کو سوارنا چاہتے ہو تو دروش پاک پڑھا کرو جتنا زیادہ ہو سکے پڑھو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی فائدہ آپ کو ملے گا اور اس کے اندر کبھی کمی نہیں آئے گی ثواب میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دروش پاک کا تیسرا فائدہ ہے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان میرے اوپر ایک بار دروش پڑھتا ہے صرف ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل کرتا ہے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک رحمت ہمارے لئے کافی ہے اور جب ایک نیکی کی جگہ دس دس رحمتیں ہو تو آپ خود ہی سوچ لو پھر تو ہماری کامیابی ضرور ہے ہمارے بڑے سے بڑے کاموں کے لئے اللہ کی ایک رحمت ہی کافی ہے اور جب ایک بار دروش شریف پڑھنے پر اللہ کی دس رحمت نازل ہو تو پھر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سبر جائے گی پھر تو آسانی کے ساتھ ہمارے کام بنیں گے اور دروش شریف پڑھنے کا چوتہ فائدہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھ پر ایک بار دروش پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اس انسان کے دس گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے پیارے دوستو قیامت کے دن انسان کا یہ حال ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ میرے گناہ کم ہو اور مجھے جنت ملے گناہ کم ہو سکتے ہیں اس کے لئے دروش شریف آپ خوب پڑھا کریں اگر ایک بار پڑھو گے تو بدلے میں دس گناہ معاف ہوں گے دوسری بار پڑھو گے تو پھر دس گناہ معاف ہوں گے اسے ہی پڑھتے جائیں اور اپنے گناہ معاف کرواتے جائیں دروش شریف کا پانچوہ فائدہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے یعنی کی پڑھنے والے کے دس درجے بلند کرتا ہے جتنا اونچا درجہ ہوگا اتنی بڑی جنت ملے گی جنت میں اتنا ہی بڑا مقام ملے گا جنت میں اپنے درجے کو بلند کرنا چاہتے ہو تو دروش شریف پڑھا کرو دوستو دروش شریف پڑھنے والے انسان پر اللہ تعالیٰ کے بے پناہ رحمتیں ہیں دروش شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ توفیق دے کہ ہم بھی پیارے نبی پر کسرت کے ساتھ دروش شریف پڑھ سکیں دوستو درودِ ابراہیم آپ اس دروش شریف کو بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دروش شریف نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے اس دروش شریف کے بے پناہ فائدے ہیں اسی طرح کئی دروش شریف ہے جسے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمتیں اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے دوستو ایک مرتبہ درودِ ابراہیم آپ ہمارے ساتھ ضرور پڑھیں دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں اور پانچ وقتی کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے اور بورے کاموں سے بچائے دوستو زیادہ سے زیادہ نیک کام ہم کر سکیں اور وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں دوستو اللہ تعالیٰ اس دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے لکھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں آمین اللہ ہم آمین آپ بھی کامنٹ بکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتا کس کے امہوں سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو دروش شریف کے ان پانچ بڑے فائدوں کو آپ خوب شیئر کریں تاکہ جو بھی انسان ان دروش شریف کو پڑھے گا اور اگر ہو سکتا ہے اس نے یہ عمل بنا لیا تو آپ کو بھی زندگی بھر ثواب ملے گا تو دوستو تو دوستو اس لئے صدقہ جاریہ کی نیا سے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بلائک اینڈ ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن مل جائے